سب مسلمان جو کرتے ہیں جو نبی کی مدہت جشن سرکار منانے کا مزا ہوتا ہے آپ پارا کو مناتے ہیں ہم سطح کو ایمانچ کا فرق تو صدیوں سے جلائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ صَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدًا وَعَلَيْتُ وَعَلَيْتُ يَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُوِينَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِيَ دَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي رَبِّ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامْرِي وَهَلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ كَالِي نَادِ عَلِيًّ مَزْهَرًا تَجِيدُ هُوَاوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ قُلْ حَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي وَيْعَلِيًّ 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 سَلَاوْنًا 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 مُحْمَدِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے علامانِ محمد وعالِ محمد نے یہ جو دربار سجایا ہوا ہے مالک ان کی نوکری قبول فرمائے عالی مرتبت بابا عاشق سے لے کے اس خانوادے کے ایک ایک فرد کی نوکری قبول ہو دور دور سے آئے ہوئے حاضرین سامعین کی حاجات پوری سرکار کے جشن کا صدقہ یہاں سے کوئی خالی نہ گئے جو دربار اٹھاتا ہے وہی دربار کہلائے مہربان ہے اس سجے ہوئے دربار کا صدقہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیح بیٹوں کو رزق عطا ہوں اشفاہ قدر جیو منظور حیدر باقی وہ سارے ماتنی جو بے اولاد ہیں مالک ان کی جھولیاں آباد شیعہ سننی دوستوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی پارگاہ میں قبول فرمائے جو جہاں بیٹھا ہے جیسے بولنا آتا ہے اس کی منت کروں گا آمین کہے گا ملی اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باپس کائنات کی مالکن اس ذکر کے وسیلے سے ہمیں آخری سلطان کی زیارت درود مل کے پڑھ دیں بلندہ ایسے ممکن ہے کہ ایک قدم آپ نظر مولا آگیا ہیں تھوڑا سا بیٹا اگر ہو سکے ہو میرے محترم اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا آگیا جائیں بہت شکریہ بہت مہربانی ایک قدم مگے آجی مہربانی کرو بہت شکریہ کوئی لمبی جوڑی بات نہیں آپ اعلانات سن ہی رہے ہیں برادر معظم جناب نوید عاشق طبیعی صاحب تشریف فرما ہیں جناب محترم قاضی وسیم صاحب بڑا محتبر نام ہے قصیدے کا تشریف فرما ہیں جناب وارث سہتری صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ایسے ایسے زیشان لوگ موجود ہیں تو کوئی لمبی بات نہیں کرنی چاہیے ایسے بھی مزے کی بات یہ ہے یہ ان کے شعب مجھ پہ بھی آکے ہوا ہے میں نے جب علی مران صاحب سے کہا ہے کہ میں نے کب پڑھنا ہے تو اس نے مجھے قوام گیا آپ نے کب پڑھنا ہے میں نے کہا کیا مطلب ان نے کہا میں نے تو آپ کو لنگر کے لیے بلایا ہے میں نے بھی پھر ٹھیک کر کر رہی فروڑ کھا دیا چاہا پیتی ہے میں بھی بیٹھا رہی ہے میں نہیں پڑھنا ایک دم آکیا سو چلو پائندہ سمنٹ پڑھ لو اجازت ہے جو شخص عرب کیسی جہالت کی رائی دھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے دبستان عدد کے قوائد میں محمد میرا یہی حصہ تھا بابا جان میرا یہی حصہ تھا مجھے اتنی دعات پر میں بڑا راج ہوں سوری میرا یہی حصہ ہے جی میرا بچہ آپ کی کیا کہنا مقصود جی وہ یاد اجازت بولنا بھئی بولنا میرے معنی کرنا جی میں سائنجی پھر پڑھوں جی میں ناکر جو شخص عرب کیسی چہالت کی رائی دھانی میں کسی ایک متنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے دبستان عدد کے قوائد میں محمد جی ہیں آپ آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات آزان بن کے پوری کائنات میں یہ سان فرماؤں جنہیں میری بات سمجھ آئی یہ تو مزہ یہاں پڑھنے کا جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کریں اور اس کی شاباش شاباش اور اس کی بات آزان بن کے پوری کائنات میں گونجھے اسے نظریات اسلام کے نشاب میں محمد کہتا ہے اللہ کی اس جہان کا پہلا سچا ہے محمد جسے سچ بولنا نہیں پڑتا کروڑ بار سلام آپ کو سوری ان لوگوں سے جنہیں بات سمجھ نہیں آئی معاف کریں گے کہ میں کوئی دس بارہ جشن دو تین دن میں پڑھ کے یہاں آیا ہوں تمہیں کسی محفل میں یہ جملے نہیں ملیں گے میرا اپنا مزاد ہے میرے اپنے چنے ہوئے سامعین ہیں میں انہی کے لئے آئے ہوں اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا سچا ہے سلام آپ کو ناہے دریم اکیلا سچا ہے محمد جسے سچ بولنا نہیں پڑتا جو اس کے لبوں پہ مچل جائے وہی سچا ہے میں کئی دفعہ پہلے یہیں کہا چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید اللہ کی اس کائنات میں کوئی بولنے والا بندہ اتنا دوستوں دشمنوں کی دسترس میں رہا ہو جتنا میں رہا ہوں میں ایسا نصیب والا ذاکر ہوں میں صبح غالی ہوتا ہوں شام کو مقصر جاتا ہوں میں ایسے ایسے فتووں کی زد میں رہتا ہوں قاف اور نون کی پہلی آواز میں جس کے عمر کا لہجہ وہ سے محمد لیتا ہے معذرت کروں گا اس مندے سے جو سفر نہیں کرسکا جسے نبی الحیوانات سمجھ کے بھیڑیا اس کے سامنے بکری کی طرح سر تسلیم خم کر دے اسے محمد کہتے ہیں جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر بولنے لگا مولا قدم سندھ حیدر آباد بابا جان بائیس کے قریب علماء ممبل پر موجود تھے اور میں بادشاہ امیر کی تشریف آوری پڑھا تھا سولہ نے جب تک بہلے سفر کر لیا اب باون منٹ پڑھ کے میں نے بات شروع کر دی علی اور نبی کے درمیان اور بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی کمال کرتے ہیں تین دن کا بچہ بھلا بولتا ہے میں نے کہا بیٹھ جائے اس ساتھ پہ تو پتھر بولتا ہے تو علی کی بات پہ ہو جاؤ شاواز شاواز تو علی پہ ہو جاؤ ہے جالے بھائی اس ساتھ پہ تو پتھر بولتے ہیں محمد ممکنات انسانیت کی پہلی اور آخری شخصیت کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے چشمے کے موں پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا موں میشہ کر دیتا ہے بابا جانی ایک ٹائم ایسا مجھے لگ رہا ہے جہا جہا دو ڈھائی تین سال کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں یہ سارے بچے مرد زائم آئے بیٹھے ہوئے ہو شکتا یہ ناراض ہو جائیں بیٹا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں سہل پسندی اتنی ہو گئی ہے میمبر پہ یہ لگتا ہے دو چار سال کے بعد ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا میں بہت معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیا بنے گا چلیں تیس برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن ہوتا تھا پیس منٹ گن کے مجھے اور آپ کے چاہیے اور یہ آلی مدد راجی رہنہ علی جی بائیس سال پانچ مہینے بائیس دن بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا رہا آپ کی کیا بات ہے بیٹا ہم غریبوں کو ہماری زہجے کو ہماری باتوں کو سننے کے لیے بہت تھوڑے بچے بچ گئے تمہارا بہت شکریہ دو قرآن اکٹھے ہو گئے محمد کے ایک بدھن میں ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا بولنے والا خود محمد نہ بولنے والا محمد کے دل میں یہ دل ہے نزول قرآن کی جگہ میرا دل نہیں محمد کا دل بلا تشویح میرے پاس تشویح دینے کے لیے اور گنجائش نہیں ہے یہ زبان ہے ظہور قرآن کی جگہ یہاں نازل ہوتا تھا یہاں سے ظاہر ہوتا تھا پھر جب یہاں نازل ہوتا تھا تو یہاں تک آنے کے لیے قرآن قرآن کے بدن میں سفر کرتا تھا قرآن قرآن کے بدن میں سفر کرتا تھا سفر کرتا ہوا قرآن جب اس مو تک آ جاتا تھا اس دہان تک آ جاتا تھا تو رسول اپنے موں میں موجود پانی کو قرآن کی آیتوں سے مکس کرتے تھے پھر رسول کی بیٹی بطول کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے قرآن ہوتے تھے ہے نا کوئی صیرت النبی سننے والا بابا جان آپ کا سایہ میرے سر پہ قائم رہے یہ 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 ایسی باتیں سننے والے سلامت نہیں رسول کی بیٹی بطول صلوات اللہ علیہ کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے قرآن ہوتے تھے اور جس پہ بے دل کے دل کا دل آ جاتا تھا جس پہ بے دل کے دل کا دل آ جاتا تھا اسے دل سے یداللہ ہی ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے اور پھر اس قرآن کے موں پہ جھک کے قرآن قرآن کو قرآن پلا دیتا تھا میری بزارشات سمجھا نہیں بیٹھا میں بوچ تو ہی منہ گو بس میں گیا ہو جاتا آپ جیو ایسی باتیں سننے کرنے کا کہاں رواج رہ گی سلامت رہے ہیں میری مجال نزول قرآن سے کہیں پہلے نا 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 میرے لفتیں جائے کرنا آپ پر سے کہاں اپنی بار نہیں میں انداد بھی دینی ہے تو میں نہیں دینی یہ بار جا کے ایک دو سن دینی نزول قرآن سے کہیں پہلے کافر مشرق منافق بد تحزیب بد کردار بے عدب سماج سے اپنا آپ منوالیہ میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت لائے آپ نے کبھی توجہ فرمائی؟ ایسا کرتے ہیں کہ نزول مصطفیٰ سے پہلے مجھے کوئی بندہ سماج میں عرب کے سماج میں نہیں پوری دنیا کے سماج میں محمد نامی بندہ دکھائے میں اسے مومہ کا انام دوں گا کوئی علی سے پہلے علی دکھائے کوئی حسن سے پہلے حسن دکھائے کوئی حسین سے پہلے حسین دکھائے صرف لفظ فاطمہ سے پہلے فاطمہ ہے علی امران اس بندے نے قتل کر دیا مجھے جو نہیں بولا ففاتم موجود ہیں اور فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں نظر نہ آنے والی کو اللہ کی اس کائنات کا اکیلہ سلطان ہے ابو طالب جس کی بھوپی کا نام فاطمہ ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ ہے جس کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے جس کی بہو کا نام فاطمہ ہے جس کی پوتی کا نام فاطمہ ہے جس کی نواسی کا نام فاطمہ ہے یہ اتنی ساری چھڑانے والی آگ بجھانے والی سمجھ نہ آنے والی ہاتھ ماتے پہ رکھے ابو طالب کو میشر میں سلام کریں گی مولوی کیا کرے گا تو بات سمجھ آئی ہاں فواتم کا سفر ہے اس خاندان میں ایک لفظ فاطمہ ہے جو پہلے سے موجود ہے محمد نیا نام علی نیا نام حسن نیا نام حسین نیا نام فاطمہ پنجدن میں پہلے سے موجود ہے کیوں جبلت کے مزاج کا خیال رکھ کے قدرت نے حسین کی امہ سے پہلے فاطمہ اتاری ہے فطرت انسانی کا مزاج یہ ہی ہے کہ نیا نام سن کے بندہ چونک کے متوجہ ہوتا ہے غیرت الہیہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا تو میں شارے میں کھڑا ہوں نا شارے میں ہی پڑھنا ہوں نا میں میرے دائیں بھائیں امام حسین کے ازادار ذاکرین تشریف فرمائیں اپنے لکھے بچے مجھ سے ہزار گناہ بہتر شیر کہنے والے بچے موجود ہیں میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ پہلا خاندان ہے جس کے افراد برائے نام بھی فرشی نہیں ہیں شاواز علی جی کروڑ شکریہ آپ کا کتنے مشکل جملے پہ بول سائیں جی جی وہ میں تو شکریہ ادا کر سکنا ہی نا اللہ کی اس کائنات کا اکیلہ جہاں ہے جس کے افراد برائے نام بھی فرشی نہیں ہیں محمود تھا اپنے لفظ محمود سے محمد بنایا عالی تھا اپنے نام سے علی بنایا موشن تھا حسن بنایا قدیم علیہ السان تھا حسین بنایا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کس کی قوت برداشت ہاتھ جے جائے کسے بی پی ہو جائے کس کا کیا پرابلم بنے چونکہ خود سے بنائے اس لئے خود سے بنائے شاواز شاواز ہاں ہاں بولو شاواز سلام آپ کو سر ڈھینکیو بڑی مہنوالی آپ جیئے جیئے آپ سلامت رہیں صدا آباد رہیں چونکہ خود سے بنائے اس لئے خود سے بنائے میری قدار سمجھ میں آئے گی مشرق سماج سے اپنا منوالیہ میرے رسول نے اپنے ذاکر جاتا ہے میں اس لئے گھڑی دیکھا ہوں کیا کوئی گھر نہیں ذاکر زیادہ ہے نا اپنا منوالیہ میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت پہ لطف کی بات یہ ہے جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے میرا اندر زخمی کیا تُو نے نہ بول کے ہاتھ کول میرا بیٹا میربانی کر بچا ہاتھ کول تُو گھر سے ذکر حسین سنے آیا کشنِ رسول پہ آئے ہوئے تھے کھمال کرتے ہو جاتا ہے میں کروں جو اسے جانتے نہیں تھے ہاہ سلام تھائیں جی جو اسے جانتے نہیں تھے وہ اسے مانتے تھے خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے مقصود جی میں جی میں خود خائن تھے کیا کرتے ہو کہاں سے آ جاتے ہو کیا سنتے ہو کیا کرم ہے تم پہ بادشاہ حسین کا میں کبھی کبھی مجھ جیسے شوقت کو برجان کر دیتے ہو کیا میار دیا ہے تمہیں حسین کیا میار ہے تمہارے سننے کا لاکھوں میں لگتا ہے پڑھ رہا ہوں خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب کردار مان خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحب کردار مانتے تھے خود جھوٹے تھے جی میرا پتہ جی وہ میرے پتہ لا دیستان میں یہ کہا جاتا ہے نا سیرت النبی نہیں یہ ہے سیرت النبی بھائی یہ کیا تماشا نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بھی شورت یہ کون پڑے بھائی یہ کون سی سیرت النبی یہ تو سیرت کی کوئی شورت نہیں یہ تو مرشد یہ تو سیرت کی کوئی شورت نہیں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بھی شونا تھا یہ کیا تماشا بنائے ہوئے فرازِ عرصِ عظم اس کے سونے کا بھی شونا تھا جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلانا تھا ابوزر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا یہ کیا ہوئے یہ کیا ہوئے جنہیں بولنا آتا ہو احسان نہ کرنا جنہیں آتا ہو ہائے دری دیبا بجے یہ میرا بچہ یہ میرا بچہ ابوزر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نہ فرازِ عرصِ عظم اس کے سونے کا بھی شونا تھا آؤ بسم اللہ فرازِ عرصِ عظم فرازِ عرصِ عظم اس کے سونے کا بھی شونا تھا کسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلانا تھا ابوزر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے تھے تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاہ دی تھی خود جھوٹے تھے چوکہ ساتھ تکلیم نے سمجھا تھا آرے آپ دیکھیں سائن جی میں بانی جشن ہوں میرے مہمان آئے میں پورے پاکستان سے سننے والے بھی پڑھنے والے بھی بولنے والے بھی مجھے ان کا اعترام کرنا ہے مجھے ان کا خیال لکھنا ہے ممکنات کی آخری طاقت کا نام ہے علی جس بادشاہ کی پوری انگوٹھی نہیں انگوٹھی کا نگینہ تخت سلمان کی قیمت ہے پوری انگوشتری نہیں وہ کہا تھا نا کسی نے میرے مولا حسن سے مولا سنا ہے آپ کے بابا کی انگوٹھی تخت سلمان کی قیمت تھی سلمان کی شاہی کی قیمت تھی فرمائے انگوٹھی نہیں وہ اس انگوٹھی سے تو ہزاروں تخت آ جائیں وہ تو نگینے کی قیمت تھی انگوشتری تو میرے بابا نے دان کر دی تھی اللہ وکر امیر ممکنات اپنے دامن سے جس کی جوٹی صاف کرے وہ غریب ہوتا ہے چھوٹا سے ایک سفر کرنا چاہوے جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کو ہی کیا لکھ پائے جس کی نالے نے مبارک والی خود جھوٹے تھے خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود جھوٹے تھے اسے سچا مانتے تھے اور اتنا سچا مانتے تھے میرا بچہ زبان ہلانی ہے سر سے نہیں مجدار دینی اتنا سچا مانتے تھے کہ ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے جھوٹے موں سے بھی اسے جھوٹا لے گا مجھے علی عمران نے کہا سکولر آئے ہوئے ہیں عدیب آئے ہوئے ہیں شورہ آئے ہوئے ہیں پڑے لکھے سیہ سننی دوست آئے ہوئے ہیں تو مجھے یہ لفظ کہا گیا ہے تو میں اس کے تاقب میں چاہ رہا ہوں چلو کوئی میسیج چلا جائے شیعہ قوم کی طرف جی بابا جی ان جھوٹوں نے اس کے کہنے پہ جھوٹ بولنا تو نہیں چھوڑا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے جھوٹے موں سے بھی اسے جھوٹا نہیں پھر سلسلہ شروع ہو گیا نزول قرآن کا اس کے ساتھ ہی وہ بادشاہ خود قرآن بن گیا اس کا اٹھنا قرآن اس کا سونا قرآن اس کا جاگنا قرآن اس کا چپرہنا قرآن اس کا بولنا قرآن حد کر دی اس نے کسی کو بلایا تو قرآن سے کسی کو اٹھایا تو قرآن سے کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کہا کسی کو منی کہا تو قرآن سے کسی کو انی کہا تو قرآن سے کرم کی انتہا کر دی اس نے دن ہوگا دس بارہ پندرہ جشن کراؤ پھر کوئی دھوڑا دھوڑا کر کے تمہیں سناوں کہ میرا رسول کیا ہے میری مجال ہے میں کون ہوتا ہوں ہاں صرف صرف رسول پہ بات ہو صرف سیدھا تو نبی پہ گفتگو ہو ابو جی یہ کر سکتے ہیں وہ حکم بھی کر سکتے ہیں میں ان کا پتر ہوں میں نے اس گھر کا لنگر کھایا ہے نمک کھایا میں ان کا ابو جی جو چاہیں جو حکم دیں وہ ہو سکتا ہے اللہ عزت اللہ اس گھر کو میں شرط اکسلام دکھیں میری گزاری سمجھ میں آ رہی ہے پھر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اس نے کرم کی انتہا کر دی بیواؤں کے سروں پہ چاہتے ہیں رکھتے ہیں سماج کو پہلی بار یہ بات سمجھ آئی کہ بیواؤں کا سر بھی ڈھانپا ہوا ہوتا ہے چلو سوری چلو ہم نہ ہوگے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا سماج کو پہلی بار یہ یہ معاملہ سمجھ آیا کہ بیواؤں کے سر پہ بھی چادر ہوتی ہیں یتیموں کو سینے سے لگا لیا طلاق یافتہ ماں کے بچوں کو پاس بٹھا لیا کنیز زادوں کو بات کرنے کا حوصلہ دے دیا غلاموں کو سینے سے لگا لیا چھوٹی چھوٹی اوقات کے لوگوں کو بڑا بڑا پیار دے دیا چھوٹی چھوٹی اوقات کے لوگوں کو بڑی بڑی محبتوں سے نوازو غلاموں کو بات کرنے کا حوصلہ دے دیا تھوڑی سی مدد اپنی زوجہ سے مانگ لی تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ مدد لینا سنتِ رسول ہے اللہ کے علاوہ بھی مدد لی جا سکتی ہے تھوڑی سی مدد اپنی زوجہ سے لے لی اور پھر اس کی زوجہ نے پال 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 کے فقیروں کو غنی کر دیا وہ آرشات میری سمجھ آئی ہے میں بوجھ تو ہی من گیا بھ گیا میں بلکل بلہ گیا میں پال 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 کے اس کی زوجہ نے غریروں کو غریبوں کو فقیروں کو سلام آپ کو بیٹا آپ کے سلام کو سلام فقیروں کو غنی کر دیا یتیم پالنے کا تو اس بادشاہ کو اتنا ہونا رہتا تھا اس نے اتنے لارڈ سے یتیم پالے ہیں بابا جان یہ جو میرے اندر دل ہے نا اس دل پہ لکھا ہوئے علی عمران میں دھڑکتا ہوں تو میرا دل دھڑکتا ہے تو میرے ساتھ علی عمران ہوتا ہے خوش آمدی پہ کروڑ دفعہ لانت میں خوش آمد نہیں کر رہا یہ علی سے میرا پیار بول رہا ہے اتنا چاہے میں نے اسے یہ مجھے پوری کائنات کا خدانہ تول کے میری تلی پہ رکھے نہ میں اس جملے کے بدلے قبول نہ کروں جملہ جانے میدانِ معاشر جانے اس کی قیمت جانے یتیم پالنے کا اس بادشاہ کو اس کریم کو اتنا ہونا رہتا تھا اس دھنگ سے اس نے یتیموں کو پالا کہ چودہ ستیاں گزر جانے کے باوجود اس نے نالائک موررخ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس کی بیٹیاں چار تھیں یا ایک آپ کو سلام سارے پنڈال کو سلام سیرت النبی کو ہی سنتا ہے تو وہ سر اٹھائے بھئی شاباز اللہ کرے یہ ہاتھ ہونٹے ہی رہے یہ کیا بات کہنے والی یہ زبان سلامت رہے چودہ ستیاں گزر جانے کے باوجود اس نے پتہ ہی لگنے دیا اس کی بیٹیاں چار تھیں یا ایک وہ کرم کرتا گیا زمانہ حالہ کی بیٹیوں کا حالہ بناتا رہا وہ کرم کرتا رہا زمانہ حالہ کی بیٹیوں کا حالہ بناتا رہا حد کر دی اس نے کریمی کی وہ ایک گلی سے روز گزرتا تھا ایک بڑیہ اس کے ساتھ گستاخی کرتی تھی ایک دن بڑیہ بیمار ہو گئی کریم طبیب اس کے دروازے پہ بڑیہ بیمار ہو گئی کریم طبیب اس کے دروازے پہ اس کا پتہ کرنے چلا گیا بڑیہ نے کریم کو دیکھا کریم نے کہا میں نے سنا ہے تیری طبیعت ناساز ہے بڑیہ نے کہا میرے گھر آپ آگئے میں اچھی ہو گئی میرے گھر آپ آگئے میں اچھی ہو گئی تو سمجھا ہی نہیں محمد جس کے گھر چلا جائے وہ اچھی ہو جاتی ہے اگلہ جملہ مجھے نہیں کہا نا بھائی جان جن نے سمجھا گئی ہو کمریال تک ملہ لیں گے پھر نے نہیں سمجھا ہی ان سے سوری سلام آپ کو سلام آپ کو محمد جس کے گھر چلا جائے وہ اچھی میں ایسی نالایک سا آدمی میں بولتا چلا جاؤں گا مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا تو بچوں کا حق مارا جا رہا ہے میرے بعد پڑھنے والوں کو ہی پڑھنا چاہیے تفصیل سے اور اب انہیں ہی پڑھنا چاہیے ہم نے اپنے اسے کا پڑھ لیا ہے اگر آپ کے پاس تین چار منٹ اور ہوں تو میں دو تین شیر پڑھ لوں یہ مجھے بھی فون کر دے گا تینکنے آکھیں سے بے تو علامہ بن جاؤ میں جانتا ہوں نا زندگی عمر گدری ہے یہ بھی یہ دیفنوائش ہوندی ہے گال ضرور کریں پھر یہ ان فون کرے گا اب میں شوکت رضا شوکت مشاہر سمجھ کے بلایا ہے تو ان کے نیا کسی علامہ بن جاؤ سماتوں کا سماج لفظ خدا سے ہی بہرور نہ ہوتا جنہیں سرل آیا نا مولا دیکھ سے میں مزا لڑ پہ نہیں میں کہہ سماتوں کا سماج لفظ خمیربانی میرے محترم بزرگ بہت شکریہ سماتوں کے سماج پہ ہاتھ اٹھانے کا شکریہ سماتوں کا سماج لفظ خدا سے ہی بہرور نہ ہوتا حیات خیمہ نجات منزل کوئی بھی سچ موتبر نہ ہوتا ہے کوئی جس نے سرکاری جوش کو پڑھا ہو حیات خیمہ نجات منزل کوئی بھی سچ موتبر نہ ہوتا کسی کے دانتوں کی پھل جڑی سے مہک نہ اٹھتی کمر نہ ہوتا آپ جیئے نا بجانی آپ یہ جیئے نا یہ یہ جنہیں شوق سمجھاتا ہے سکا دیا بجان کسی کے دانتوں کی پھل جڑی سے مہک نہ اٹھتی کمر نہ ہوتا ستم سفینے کے راکبوں کو کسی کی طاقت کا ڈر نہ ہوتا ستم سفینے کے راکبوں کو بڑی مہرمانی سکھی بڑی مہرمانی مرشد کسی کی طاقت کا ڈر نہ ہوتا کسی کی چاہت نہ پیش ہوتی تو زیر کوئی زبر نہ ہو ہے کوئی جسے زیر زبر پیش آتے ہوں کسی کی چاہت نہ پیش ہوتی تو زیر کوئی زبر نہ ہوتا نہ وقت ہوتا نہ تخت ہوتا کہیں کوئی تاجور نہ ہوتا لجاجتوں کے شرف نہ ہوتے یہ زور زار اور زر نہ ہوتا لجاجتوں کے شرف نہ ہوتے لجاجتوں کے شرف نہ ہوتے یہ زور زار اور زر نہ ہوتا نہ ہاتھ اٹھتے نہ بات بنتی دعا نہ ہوتی اثر نہ ہوتا نہ ہاتھ اٹھتے نہ بات بنتی دعا نہ ہوتی اثر نہ ہوتا زمین ارش برین امکان شش جہت بہر و بر نہ ہوتا زمین ارش برین امکان زمین ارش برین امکان شش جہت بہر و بر نہ ہوتا اگر ملنگوں کی آگہی میں کوئی ولایت نگر نہ ہوتا اگر ملنگوں کی آگہی میں کوئی ولایت نگر نہ ہوتا کہیں ارم کی دکا نہ ہوتی یہ بادلوں کا سفر نہ ہوتا اگر ملنگوں کی آگہی میں کوئی ولایت نگر نہ ہوتا کہیں ارم کی دکا نہ کھلتی یہ بادلوں کا سفر نہ ہوتا امیر تک دسترس نہ ہوتی غریب کا چارہ گر نہ ہوتا حسین ذلفوں کے خم نہ ہوتے حسین ذلفوں کے خم نہ ہوتے نفعہ شام اور سہر نہ ہوتا اگر ولا کے شجر نہ ہوتے تو پھر عذا کا سمر نہ ہوتا اگر ولا کے شجر نہ ہوتے تو پھر عذا کا سمر نہ ہوتا سخی کی ماں گر کرم نہ کرتی زمین پہ بے گھر کا گھر نہ ہوتا اگر ولا کے شجر نہ ہوتے تو پھر عذا کا سمر نہ ہوتا سخی کی ماں گر کرم نہ کرتی تو زمین پہ بے گھر کا گھر نہ ہوتا نہ گھر کی دیوار مسکراتی تو در کی خاطر ہی در نہ ہوتا بشیر کی آرزوں نہ ہوتی زمین پہ کوئی بشر نہ ہوتا بشیر کی آرزوں نہ ہوتی زمین پہ کوئی بشر نہ ہوتا بظاہرن بے بدن کرشمہ ادھر نہ ہوتا ادھر نہ ہوتا بظاہرن گیا میں بظاہرن بے بدن کرشمہ ادھر نہ ہوتا ادھر نہ ہوتا خدا کی مخلوق میں کوئی بھی خدا سے ہی باخبر نہ ہوتا خدا سے ہی باخبر نہ ہوتا کسی کو اس کی خبر نہ ہوتی کسی کا سجدے میں سر نہ ہوتا قسم خدا کی یہ کچھ نہ ہوتا میرا محمد آگا کسی بولنا تو یہ ہاتھ ہوتا ہائے گری